مزفرگر میں دریائے چنا پانی کے بہاؤں میں تیزی سے کٹاؤ شدت احتیار کر گیا کٹاؤں سے عاموں کے باغات کھڑی فصلیں دریائے بردھو گئیں مزید تفصیلات چانتے ہیں خالد عدیم کس ریپورٹ میں مزفرگر میں حالیہ منسن بارشوں کے نتیجے میں دریائے چناب میں پانی کے بہاؤں میں تیزی اور اضافہ ہو رہا ہے جس سے دریائے کے قریبی بادیوں بستی چکری بستی جھیل بستی بنوالی سمیت متعدد علاقوں میں دریائے پانی کے کٹاؤں کی وجہ سے عام کے باغات، کھڑی فصلیں اور امکانات دریائے بردھو رہے ہیں کٹاؤں کی صورتحال کے پیش نظر علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے متاثرہ علاقہ مکینوں نے دریائے کے کٹاؤں اور پانی میں اضافہ پر احتجاج کرتے ہوئے زلعہ انتظامیہ سے فوری اقدامات کی اپیل کی ہے دریائے میں کافی سارے کٹاؤں ہو گئے اور کافی سارے باغات وغیرہ اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور ابھی بھی کیونکہ آنے والے دنوں میں مزید سہلاب کا خطرہ ہے اس سے مزید نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے بچے اتنے پریشان ہیں کہ وہ اس طرف آنے سکتے ہیں وہارے مویشی جو ہیں یہاں کر وہ سارے اس میں پانی کے در بھہ گئے ہیں زمینے قیمتی جو ہے وہ بھہ گئی ہیں اور اس میں عام کے باغات ہیں دوسرے باغات ہیں ان کو کتنے نقصانات ہو رہے ہیں میری تو یہ اپیل ہے انتظامیہ سے کہ جلد از جلد اس کا صدیباب کریں جو جانور تھے ہمارے وہ بھی کافی سارے اس دریائے کے بہو میں آ چکے ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں اور ہمارے انتظامیہ سے یہی اپیل ہے کہ وہ جلد از جلد اس کو آ کے دیکھیں اور ہمارا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کریں ان کا کہنا ہے کہ زلعہ انتظامیہ کی گفلت کی وجہ سے دریائے چناب کے کنارے عبادیوں کے ساتھ ساتھ چناب کنارہ پاک اور گورنمنٹ کی قیمتی سرکاری زمینیں بھی پانی کے کٹاؤ سے محفوظ نہیں